اسلام علیکم بیارے بین میں کیسے ہیں اب میں امید اکلا کے فضل اگر ہم سے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سابرہ کو لے کر میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ نے اس کا بھی لیاک دیکھا ہے تو سابرہ اس دن والی ویڈیو میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور سب کو کہہ رہی تھی کہ میرے بچے جو نا وہ مجھے نہیں مل سکے سب نے اتنا زیادہ مجھے مبادر کیا تھا کہ تمہارے بچے تمہیں مل جائیں گے لیکن بچے نہیں ملے ہیں تو آج کے بعد میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں رکھنی ہے میں اپنی بات کروں گی میرا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے تو سابرہ صاحبہ میں تم کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جب آئی تھی گھر سے جب تم آکے آئی تھی تب تمہیں بچوں کا حیال نہیں تھا تب ہی تمہارے بچے تھے تم ان کو کس کے ساخرے چھوڑ گئی تھی دادہ دادی ان کو چاہے جتنے بھی برے سے جتنے بھی برے سے لیکن ان کے بیٹے کے یہ بچے ہیں تو دادہ دادی جو ہیں وہ خیال رکھتے ہیں بچوں کا وہ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن جو فپیاں اور چاچو ہوتے ہیں وہ کسی کسی کے اچھے ہوتے ہیں جو فپیاں ہوتی ہیں وہ کسی کسی اچھے ہوتے ہیں ہار کسی کے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ خیال ماں رکھ سکتی ہے بچوں کا وہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتی ہے تم نے پیدا کیا ان کو میں یہ نہیں کہتی کہ تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی دردی نہیں ہے کوئی پیار نہیں ہے زیاری بات ہے تو ماں ان کی ہم نہیں بولتے کہ تم اپنے بچوں سے نہ ملو یا کچھ کرو لیکن اس تیم تمہیں اپنے بچوں کا خیال کیوں نہیں آیا ارے عورتیں تو جو بیوا ہو جاتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری جوانی ضائع کر دیتی ہیں وہ ان کے لیے کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی نہ بولے لیکن تم کیسی ماں تمہیں بالکل اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا کہ میرے بعد میرے بچوں کو کھانا ملے گا اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا چھوٹا سا مضمل ہے تمہارا دل نہیں کانبا اب جب تم ادھر آکے تصویب آتی ہو روتی ہو تو سارے بندے تمہیں یہی کومیٹس کرتے ہیں کہ اس ٹیم اگر تمہیں بچوں کا خیال ہوتا تو تم اتنا غلط کام ہرگز نہ کرتی میری بات سنو تم نے اور جاوید انکل نے کبھی نہیں بتایا کہ تم لوگوں تمہاری سابرہ کی کب طلاق ہوئی ہے کب اس نے عدد پوری کی ہے کب اس نے دیم بھائی سے کھلا لیا تھا ہر کس کوئی بھی بات ایسے نہیں ہوئی ہے نہ تم نے یہ بتایا ہے سوشل میڈیا پہ آکے یوٹیوب پہ آکے نہ تم نے بتایا ہے نہ انکل نے دیم نے بتایا ہے سوری انکل جاوید نے بتایا ہے اور جب ساجدہ کی پیپر وغیرہ یہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو ساجدہ نے مجھ سے کھلا لیا ہے اور اتنا اس نے خرچی کا دعوہ وغیرہ کیا ہے یہ بات تو تم نے دکھا رہا دی تھی کلیر اور دکھا بھی دی تھی لیکن اس نے بھی کوئی تمہارا ایسا قسم دیکھی ہے بہت ابھی ساجدہ نے قدم ایسا اٹھایا نے کیونکہ طلاق عورت کے لیے گل ہوتی ہے بہت ہی مجبور ہو کہ عورت جو نے وہ ایسا قدم اٹھاتی ہے اور اگر سابرہ نے بھی یہ باتیں ہوتی ہیں اگر سابرہ نے بھی یہ باتیں کر دیتی نا کلیر کہ میں نے اتنے نیڑھ سے میں نے کھلا کتنے دائر کیا تھا کب مجھے کھلا ہوا ہے کب میری عدد ہوئی ہے اور عدد سے کتنے دن کے بعد میں نے نکاح کیا ہے تو تب ہم کون ہوتی تھے تم کو کہنے والے کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوئی جاتی ہیں جب مرد اپنی وائف کو چھوڑتا ہے تو وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اگر مرد میں کوئی ایسا پرابلم ہو تو اللہ تعالی نے بھی اس کو یہ حق دیا ہے کہ دونوں اپنی رہیں الگ کر لیتے ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں تم لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا ندیم بھائی کی بھی وہ بین کہہ رہی تھی کہ اس کا بھی رشتہ دیکھ لیا ہے تم نے پہلے اس کے ساتھ آگئی ہو کیونکہ شادی سوری ہم شادی نہیں کر سکتے تمہاری کیونکہ تم یہ شادی جو ہے یہ فالس ہے یہ رائیڈ چیز نہیں ہے کیونکہ اگر تم اسے اطلاق لیتی عدد پوری کر کے اس سے شادی کرتی تو ہم تمہارا نکاہ تصور کرتے ہیں یہ نکاہ نہیں ہے اور اس کا بھی بین کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی ندیم کی بھی شادی کروا رہی ہوں اس کی بھی شادی ہو جائے گی اچھی عورت ملے بری عورت ملے اس کے لئے بیوی ہوگی لیکن تمہارے بچوں کی ماں نہیں ہوگی سابرا نا وہ پھر باپ کا پہلے ہی بچارہ جو ہے نا اس کے یہ کنڈیشن ہے تو پھر وہ بچوں کو کیا دیکھے گا اس کے اگر قسمت میں ہوا تو اور بھی بچے ہو جائیں گے وہ عورت اپنے بچوں کو دیکھے گی یا تمہارے بچوں کو دیکھے گی تم ادھر جب اٹھ کے آئی تھی نا جب تم نے یہ آلے اس کے ساتھ تم لنک اپ ہوئی تھی نا تب تم ذہن میں اپنے بچوں کی بھی پلاننگ کرتی تم یہ سوچتی کہ میں بچوں کا کیا ہوگا تم جب بھاگ رہی تھی گھر سے تم نے بس اپنا ہی سوچا اور اس کا سوچا کہ ہم پہ کوئی بات نہ آئے بچے جائیں بہاڑ میں جو بچوں کے ساتھ ہو ارے تم بچوں کو بیٹیوں کو چھوڑتی نا تم مزمل کو تو ساتھ لے جاتی جب تم گھر سے گئی تھی تم نے کوئی تو بہانہ بنایا ہوگا نا میں کدھر جا رہی ہوں میں کیوں جا رہی ہوں تم اگر تم یہ کہتی نہ کہ میں جا رہی ہوں پھر مجھے تمہیں ساری کنڈیشن کا پتہ بھی ہوتا ہوگا تم یہ کہتی بھی ہوگی سوچتی بھی ہوگی کہ اس کے بعد بچے مجھ سے نہیں ملیں گے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اور اس انکل جاویدیں تم کو یہی سبز بھاگ دکھایا ہوگی کتنے دن تک تمہیں بچے مل جائیں گے لیکن آج کتنے مہینے ہوگے بچے نہیں ملے ہم نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بولتی ہو تم روتی ہوگی بچوں کے لئے زیاری باتیں روتی ہوگی تم نے پیدا کیا ہے بچوں کو تم روتی ہوگی لیکن یہ سارا کچھ سوچ کہ تم آتی نہ تم ان کو بولتی ہے اپنے سسرار والوں کو کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور میں طلاق لینا چاہتی ہوں پھر طلاق کو بھی چھوڑو جو لو طلاق ہو جاتی ہے تم اسے حلادہ بھی ہو گئی تھی تو اپنے بچوں کا سوچتی نہ کیونکہ سماویاں ماشاءاللہ سے بڑی ہے اور صابرہ یہ دیکھو جو تمہارا یہ جعویدہ یہ اس کے لئے نہ مہرم ہے تمہاری بیٹیوں کے لئے تم نے اپنے لئے بھی دوستوں کے آہ خرید دیا اور اپنی بچیوں کے لئے بھی نہ خرید لو جو بچیاں ان کے پاس ہیں ان کے پاس انہیں دو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں بچوں سے ملنے دیا جائے تم آؤ تو لو ملو بچوں سے لیکن مستقل تمہارے گھر میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں یہ ایک نہیں ہے ان کے باقی رشتہ دار بھی آئیں گے ان کے بہنوئی بھی آئیں گے ان کے بنجے بھی آئیں گے سارے اگلے پیچے رشتہ دار آئیں گے تمہارا وقت بیٹیوں کے سروں پر بیٹھی نہیں رہو گی تمہیں کام بھی کرنا ہے لیکن تمہاری جو بچیاں ان کے لئے وہ نہ مہرم ہوگی وہ ان کا سکا باب نہیں ہوگا تو میں کہتی ہوں کہ سب کو میں کہتی ہوں جو بھی میری ویڈیو باش کر رہی ہیں میں کہتی ہوں کہ پلیز پلیز یہی باتیں اپنے ذہن میں رکھا کریں اور گھر میں کوئی الجن بھی ہو جائے پرشانی بھی ہو جائے وہ صدا پرشانی نہیں رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہے یہ دن تو جیسے دازے گزر جائیں گے اچھے دن بھی آئیں گے تو جو بھی بات ہو جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ بعد میں انسان پشتاتا ہے اور پشتانے کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مجھے دیجئے جاست ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ